ہلو ایوریون آج کا ویلوگ اپنا کرتے ہیں شروع اور اگر آپ کو پروپرٹی میں انٹرسٹ ہے تو آپ بالکل رائٹ جگہ پہ ہیں اور آپ کو یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور یہ ویڈیو دیکھنے کا دو فائدہ ہونے والے ہیں ایک تو آپ کو کنفرم چیز ملے گی اور دوسرا کیا ہے آپ کو مارکٹ سے پہلے آپ نے مارکٹ چیک کرنی ہے مارکٹ کے اوپر آپ کو جو پرائسز مل رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جو چیز ملنے والی ہے وہ اچھی اور اکنومیکل ملنے والی ہے اور انشاءاللہ آپ کو جو پروپرٹی کے اندر آپ جو لیں گے وہ آپ کو دیفنیٹلی پروفٹ ہوگا یہ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں کیونکہ آج میں جو آپ کو آپشن دکھانے والا ہوں وہ ہے لکیٹیڈ ہے دی ایچے فیس سیون میں ہے اور دس مرلے کی پروپرٹی ہے اور اس لکیشن کے اوپر اگر آپ لوگ زیادہ کی کام کرنے والے بائنگ سیلنگ کرتے ہیں دی ایچے کے پروٹس کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ دس مرلہ کی جو کٹنگ دی ایچے فیس سیون کے اندر ہے وہ بڑی لیمیٹیڈ ہے اور بیک سائیڈ کے اوپر ہے جہاں پر برطلب باؤڈری کا جو ڈیڈ اینڈ ہے نا اس سائیڈ کے اوپر جو ہے یہاں پر آپشنز ہیں دس مرلہ کی لیکن آج میں آپ کو جو پروپرٹی دکھانے والا ہوں ایک ہی رو ہے ڈی ایچے فیٹ وائیڈ روڈ ہے اور اس ڈی ایچے فیٹ روڈ کے پر بڑی لیمیٹیڈ اور ریئر آپشنز ہیں مطلب یہاں پر پروٹس آویلیبن ہیں لیکن بہت کم یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ بکنے کے لیے آتی ہے تو آج میں آپ کو چل کے اس کا وزیٹ کروانے والا ہوں کہ آپ کو چل کے لوکیشن وزیٹ کرواتا ہوں اور پھر آپ کو جو پروٹس سے ریلیٹڈ جو آگے ساری انفرمیشنز ہیں وہ آپ کو آگے چل کے میں دینے والا ہوں میرے ساتھ یہاں پہ ہیں ارفان صاحب جو کہ ڈی ایچے فیس سیمن کے جو ایکسپرٹ ہیں اور ارفان صاحب ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کریں گی آگے سارا کچھ ان کے ہاتھ پر چھوٹ لگی ہے ویسے لیکن پھر بھی جا رہے ہیں کام پہ اب طرف تو اس وقت جو ہے میں جو براڈوے والی جو روڈ ہے میری یہ میں سیدھی روڈ آ رہا ہوں اس وقت اور میرے رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو روٹ ملینیم یونیورسٹی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو ڈی ایچے کا کمیونٹی سینٹر ہے فیس ایک کا بڑا ریسنٹی انہوں نے اوپن کی ہے وہ ہے اور ہم جسٹ اس وقت اس روڈ کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور آگے چل کے جو ہے میں آپ کو مزید گائیڈ کرنے والا ہوں اس پروڈ کی لوکیشن بینہ ٹائم زیادہ کیے ہم لوگ جو ہمیں یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا جا کے آپ کو لوکیشن پر لے کر چلتے ہیں سیدھا ہم اس روڈ کے پر آئے ہیں یہ ڈیڈ اینڈ آ گیا اور یہ ہے ہمارا ڈی ایچے رایا مطلب جو گھر بنے میں یہاں پر رایا کے اور یہ بالکل اپروچ وائز میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں سکس کے جو دو کنال کی کٹنگ ہے وہ اس روڈ کے پر ساری لوکیٹیڈ ہے اور ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں اور مجھے اب یہاں سے لیفٹ ٹرن کرنا ہے ٹورڈ جو ہے ڈی ایچے فیس سیون یہاں سے جیسے میں ٹرن کروں گا میرے لیفٹ ٹرن کے پر جو پہلا بلوگ ہوگا وہ ڈی بلوگ ہوگا اور رائٹ ٹرن کے پر جو مارا ڈی ایچے فیس سیون کا زیڈ ون کا جو بلوگ ہے وہ ہے ٹرن میں نے لے لی ہے یہ میرے جو لیفٹ ٹرن کے پر اوپر و بلوگ ہے اور یہ رائٹ ٹرن کے پر جو آپ کو لوکیشن نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ زیڈ ون ہے سریٹ فورڈ ہم نے اسی روڈ کو فولو کرنا ہے اپروکشمیٹلی میرے خیال سے کوئی ویدن ٹو منٹس کی ڈرائیو ہے اور یہاں سے ہم لوگ جائیں گے مین 150 فٹ روڈ کے اوپر ہے اور وہاں بہت جو امپورنٹ چیز بتاؤں کہ وہاں پر جو ہے اس کے نیرس پوائنٹ کے پر جو میکڈونالڈ سا ڈی ایچے فیس سیون کا اس کی جو آپننگ بھی ہو چکی ہوئی ہے اور فولی اپریشنل ہے اور مطلب وہاں پر اس میکڈونالڈ آنے کے بعد جو یہاں پر جو پائیسیز ہیں یہاں پر بھی کافی جو ہے انکریز کر چکی ہیں کیونکہ آبیسلی کہ اس سارے ایریے کے اندر تو آپ لوگ بلکل جنگل ہے لیکن اس جنگل میں بھی جو منگل کا سمان ہے نا وہ ڈی ایچے نے جو ہے نا تو اس وقت بلکل میں وائی بلوک کے پاس پہنچ چکا ہوں نیرس پوائنٹ ہے میرا اس وقت وائی بلوک کا اچھا اس وقت میں آ چکا ہوں اور یہ میرے رائٹ شائٹ کے پر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو وہ آپ کو سامنے جو میکڈونالڈ کے سائنز ہیں نا نظر آنے شروع ہو گئے اور سب سے بڑی بات پیٹرول پم بھی آ چکا ہے اور میکڈونالڈ بھی آ چکا ہے اور اب ہم نے یہاں سے رائٹ ٹرن کرنا ہے اور رائٹ ٹرن واپسی بھی میں آتا ہوں پہلے میں آپ کو جو ہے پلوٹ کے لوکیشن پر لے جوں کہ جو پلوٹ ہے نا مارا وہ کس سائٹ کے اوپر ہے یہ اب میں آ چکا ہوں اور یہاں سے مجھے لینا ہے یہ میں نے جو پیچھے بڑا جو تھا میکڈونالڈ والا اور یہ سیدھا میں یہاں سے آیا ہوں اور رائٹ ٹرن پہ میں نے اب اس سائٹ پہ جانا ہے یہاں سے میں لوں گا اس کا یو ٹرن اور یہ دیکھیں میرے رائٹ ٹرن کے پر یہ جو بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکس بلوک ہے اور یہ جو ہے یہ میرا وائی بلوک ہے اور یہ وانہرڈن ففٹی فٹ روڈ ہے اپروچ وائز ایزی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے گھر وغیرہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور اسی روڈ کے اوپر جو اب ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے لوکیشن یہاں پہ بڑی اچھی ہے پلیزنٹ اٹموسفیر ہے پیسفل جگہ ہے یہ جو ریر اوپورچنیٹی یہاں پہ ملتی ہے ہم لوگوں کو جو ملتی ہے اور کیونکہ یہاں پہ جو جو پلوٹس ہیں وہ کافی زیادہ جو آنرز ہیں انہوں نے ہولڈ کی ہوئے ہیں تو مطلب بہت ریر اوپشن یہاں پہ آتی ہے پیچھے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا کیونکہ پیچھے بھی جو آپ کو دس مرلہ کی جو کٹنگ مل رہی ہے وہ بالکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر ملے گی باؤنٹری کے اوپر جا کے آپ کو ٹی بلوک ہے آپ کا یو بلوک ہے اور یہاں پر جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں وہ آپ کو بالکل لاس پہ جا کے ملتی ہیں تو کافی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو بڑی روڈ ہے یہ اوپشن جو ہے ریر اوپشن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پپولیشن کا ایشو ہے آپ دیکھیں گھر یہاں پہ بنے پڑھیں بے شمار گھر ہیں وہ لوگ خاص کا جو اوپرسیز ٹلائنٹس ہیں ان لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے ویڈیو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت لوکیشن ہے اور یہ جو دس مرلہ کی کٹنگ ہے اس کے سامنے جو یہ لوگیشن ہے یہ دیکھیں یہ جو ساری پلوٹنگ ہے یہ سب کی سب کنال کی ہے یہ بھی دیکھیں جو میں رائٹ سائٹ کے پر گھر آ رہا ہے یہ بھی جو ہے یہ ایک کنال کی پروپرٹی ہے ٹھیک ہے تو مطلب دس مرلہ کی ریر اوپشن ہے جو کہ فیسنگ کنال ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ یہ ہم آل موس جو ہے نا اپنی جگہ پر آ چکے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا یہ پلوٹ دکھانے والا ہوں تو چلتے ہیں باہر چل کے اس پلوٹ پر وزٹ کرتے ہیں اس کی لوگیشن آپ کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں میں یہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گھر بھی بنا ہوا ہے اور لوگیشن سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے اس کی یہ آپ دیکھیں یہ آپ کی لوگیشن آ رہی ہے تو فائنلی یہ پلوٹ ہے اور اس کی لوگیشن آپ دیکھیں کہ اس کے دی پی پول جو ہے وہ اس کا کلیر ہے اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگیشن لوگیشن میٹر کرتی ہے 150 فٹ وائیڈ روڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے یہاں پہ دکھا دیا ہے اور یہاں پہ اور سب سے بڑی بات کیا ہے یہ آج کی جو ڈیٹ ہے ہماری کو 13 دسمبر کو ہم لوگ یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہنڈر پرشنٹ کنفرمیشن کے ساتھ ہے تو ہوتا کیا بیسیکلی کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پاسسس ہوتا ہے آپ نے جب پروپرٹی پر جیس کرنی ہوتی ہے تو جب ہم لوگ پروپرٹی کو پروچیز کرتے ہیں تو جتی دی میں جاتے ہی آتا چیز بھی گئی ہوتی ہے یا ہولڈو گئی ہوتی ہے تو رائٹ ناؤ یہ 100% کنفرمیشن کے ساتھ ویلیبل ہے لوکیشن آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اگر آپ اس پروپرٹی کے انترسیڈ ہیں تو ڈیریکٹلی آپ کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تمہارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں thank you very much